اگر آپ کو یہ شکایت ہے کہ میرے اندر شدید غم ہے میں پریشان ہوں میں دکھوں میں مبتلا ہوں ٹینشن ایکزائٹری ڈپریشن پیچھا نہیں چھوڑتے ہر وقت موت کے خیال آتے ہیں مرنے کو جی چاہتا ہے تو میں آپ سے پوچھوں گی کیا آپ الہصبح اٹھیں کیا آپ نے سر سجدے میں جھکایا کیا آپ نے صرف دو رقد کا ہی قیام کیا کیا آپ نے تلاوت اذکار دعا یا صرف رب کو یاد اس وقت میں کیا کہ جب سب سوئے ہوتے ہیں صرف دکھی سنانے والا اور اس کا رب سننے والا ہوتا ہے اگر یہ نہیں کیا اور آپ شکایت کرتی ہیں تو پھر آپ سے غلطی ہو رہی ہے پھر آپ کی شکایت بنتی نہیں ہے بے جا شکایت ہے صبح کی خوبصورتی کا احساس صرف اسی کو ہوتا ہے جو وقت پر جاگ جاتے ہیں مٹتے اندھیروں اور نکلتی کرنوں کو دیکھنے سے غموں کے اندھیرے ٹلتے اور امید کی کرنے روشن ہوتی ہیں جب آپ اس منظر کو ہی اگنور کرتے ہیں پھر سارا دن سیڈ بور مغموم گزرتا ہے دل اداس رہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دن ایکٹیو اور پروڈکٹیو رہے تو جلد اٹھا کریں کھلے آسمان تلے کچھ لمحات گزاریں اور یہ سنت ہے آسمان کی لہروں اور رنگوں میں غور کریں وَسَّمَا اِذَا تِلْحُبُقْ زندگی رنگین ہو جائے گی پرلطف ہو جائے گی جینے کا مزا آ جائے گا ہو سکے تو کچھ کلمہ تسبیح کے پڑھ لیں آپ ذہن کے ساتھ ساتھ روح کو بھی موتر مطمئن محسوس کریں گے آپ کے ذہن میں اچھے اچھے خیالات آئیں گے آپ کو سیلف موٹیویشن ملے گی آپ کو اپنے مزاج آدھات میں مصبت تبدیلیاں نظر آئیں گی آپ خود کو بدلہ بدلہ ہلکہ ہلکہ محسوس کریں گے جسمانی روحانی تقویت ملتی ہے صرف سہر خیزی سے ایک تو لیٹ اٹھنے والا اس سب سے محروم ہوتا ہے جیسے کوئی قیمتی چیز کھو گئی ہو اور پھر اوپر سے دلوں پر پرانی میل بوجھ اور پھر مختلف کاموں کی جلدی پریشانی ٹائم کی کمی اصل یہ وجہ ہوتی ہے سہر خیزی سے نہ صرف جسمانی روحانی بلکہ عملی لحاظ سے بھی آپ اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتے ہیں بلکہ تھوڑا اچھل کود کا بھاگ دوڑ کا سوچنے اور سستانے کا ٹائم مل جاتا ہے تو سستی اور بے وقت کی نیند کو گڑ بائے کہیے نئی صبح کا آنکھیں کھول کر باہر نکل کر استقبال کیجئے ٹائم کی ریس میں کامیاب وہی ہو سکتا ہے جو ساری کائنات کے آغاز کے ساتھ اپنے دن کا بھی آغاز کرتا ہے اور کیجئے سارے جہان کی تو صبح ہو جاتی ہے مگر بعض انسانوں کی نہیں ہوتی پھر وقت کی کمی کا طبیعت کی خرابی کا سستی کاہلی کا جسمانی ذہنی تھکاوٹ کا احساس گھائل کیے جاتا ہے جتنی بھی کامیاب شخصیات ہیں اگر آپ ان کی ڈے روٹین دیکھیں تو ان کی مارننگ دن چھڑنے نہیں بلکہ اندھیروں کے چھٹنے سے ہوتی ہے موسیقی موسیقی